دنیا کے اندر اسٹم جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے نا تو دو سوچ کے بندے آپ کو نظر آئیں گے ایک ہے جو سپینڈ کر رہا ہے ایک ہے جو انویسٹ کر رہا ہے ایک ہے جو آپ کا سیونگ کر رہا ہے اچھا دنیا لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے پانچ لوگ ہوں گے نا ویسے آپ ہوں گے ایسے ہی ہے پانچ چرسین تے چھٹا بھی چرسی تے چرسی تے چرسی کے دن ہے مرسی جلے مرسی سارے انو نال مرسی پانچ چرسی تے چھٹا چرسی پانچ بلے نیر تے چھٹا بھی بلے نیر پانچ کخبتی تے چھٹا بھی کخبتی پانچ خرچے باز چھٹا خرچے باز پانچ خواتین سہلیاں میک اپ آ لیاں تے چھٹی اس دو آدم ود کے میک اپ کرسی انسانیت ہے نا ایک چیز ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جتنی پور پاکستانی ہیں باہر ہیں پاکستان کے اندر ہیں جب یہ جب ہم چالیس سال یہ ہو جاتے ہیں پچاس سال پچاس سال میں ہم ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے ایک پروپرٹی کی ضرورت ہوتی ہے ہم پچاس سال میں جا کے سوچنا شروع کرتے ہیں حالانکہ یہ سوچ آپ کو چاہیے تھرٹی گئر میں یہ تھرٹی میں فل ان فائنل آپ کو یہ سوچ develop کرنی پڑے گی کہ آپ کے پاس آپ کی پروپرٹی ہونی چاہیے اب وائی ہم کیوں اس طرف نہیں جا سکتے اس کی سنیں اب میں نے جو بات کی investment versus expense یا spending investment اور spending اس میں ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر کم جاتے ہیں اب میں ہم اپنے گھر جاتے ہیں سب تو وڑا خرچہ کیے وے تواری زنانی سب تو وڑا خرچہ کیے وے جی جناب علی ماشاءاللہ آج دو کلو پیاز کونی دو کلو ٹوماٹر کونی ہے جی تلال صاحب یہاں کوئی غلط غلط ہے نہیں اے جناب علی تلال صاحب بل دے ہو اے بچے ہیں دے بل دے ہو تو وہ کونسی بات ہے اچھا سنیں کمانے والا ایک ہے تلال صاحب اسمائل صاحب آدل صاحب ایکس وائی زیٹ ماشاءاللہ اتیق صاحب بھی شادی شکل ایک ہے کمانے والا اتیق صاحب بری جانے ہیں ان کمانے ہستے آگے ماشاءاللہ زنانی کہنے دی جی بجلی دا بل فران ٹین گرے سو خرچے اچھا بچے کل تسی جانے بچہ کیے وے توارا بچہ بھی خرچہ ہے توارا بچہ جو کہے گویں خرچہ کونی تفیرونی چوٹی گالوں سی ٹھیک ہو کہ کملٹائے بلینر دا پتر ہو سی وہ خرچانہ ہو سی وہ ایسے ٹوسی لیکن ساڑے لے سارے خرچے ہی نے انجھے گال لے نا سکول تھی فیسے جی وہ پیمپر جی بڑا مہنگا ہو گیا چار سائز دا پیمپر سی وہ جنابی پانچ سائز دا ہو گیا فلانا لوشن فلانا دوائی اچھا خور تسی ایک قدم اگے واجو واجو تسی پیرنٹ سکول چلے جانے ہو دوائیاں دینی ہیں کلی گال ہو رہی ہے خرچے لی گال ہو رہی ہے دوستی یاری دوست کٹھے ہو رہے ہیں خرچہ ہوندہ ہے نہیں ہوندہ خرچہ ہوندہ ہے اچھا پھر تواری ما شایلہ دیکھ رہے ہیں کسی خوبصورت مندے سارے نوجوان ہیں تواری کو گلفرن بھی ہو سی گلفرن کے وے ایسیٹ کو نہیں ہے کے وے خرچہ گڑی کے وے خرچہ پیٹرول جتنے بھی ریلیشنشپس ہیں وہ پیار ہے وہ خرچے سے چلتا ہے محبت ہے وہ خرچے سے چلتی ہے گاڑی ہے وہ خرچے سے چلتی ہے بیوی ہے خرچے سے چلتی ہے بچہ ہے خرچے سے چلتا ہے اور بچے خرچہ نہ کرو دیمار ہو جیسی پہ پکہ مار جیسی اب جتنی چیزیں ہیں یہ ساری خرچے والی ہیں اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کہاں پر سیونگ کی اور کہاں پر انڈیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے جس چیز کا ذکر آپ کی زندگی میں نہیں ہو رہا وہ چیز آپ نہیں کر سکتے میری بات سمجھائی وہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ آپ پیٹھا کریں نماز کا ذکر کیا کریں اللہ کا ذکر کیا کریں تو کیا ہوتا ہے انسان کے اندر ایمان آتا ہے اور انسان پھر نماز کی طرف قائل ہوتا ہے اسے یہ تبلیغ ہے یہ نا تو آپ میری بتائیں کہ ہماری زندگی میں میں ایسا بزنسمنٹ بات کر رہا ہوں انویسمنٹ اور پیسوں کی باتیں کر رہا ہوں تو میں اس لیے یہ مثالی میں ساتھ دی رہی اس لیے مثال بھی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر سیونگ کی بات ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے محفلوں میں ہمارے دوستوں میں کہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے نہیں ہو رہی نا اسی لیے ہم ساری زندگی کخ پتی لوگ ہیں نرے نلیک نکم میں چاہے گورنمنٹ افسر اچھا پیسہ کمارے ہیں چاہے بزنس میں اچھا پیسہ کمارے ہیں وہ زنانی کہاں نہیں لکھ رپیہ کمارے ہیں میں لکھ دا سوٹ لے ساں اچھا ایک اور آ جائیں لوگ کہتے ہیں ہم سیونگ کر رہے ہیں کہ جی سونی ہے زنانی امہ لیدی کٹھی جناب علی کے پاندیا نے کمیٹی کہاں جی وی پنجی پنجی زار دی آپ مجھے بتائیں کمیٹی جب نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے پہلے وہ پاندیا نے دا سا زار دی سوٹ جی لے کمیٹی نکلتی ہے تھے نالے پنجی زار دی سوٹ نالے بہو ہمی پنجی زار دی سوٹ نالے جناب علی جناب علی جناب علی میرے چنویج میری بیٹی دا ویا آیا اس ہمی ایک پنجی زار دی سوٹ پیج دو جب ہم سیونگز کرتے ہیں تو اس سیونگز ہم اپنا خرچہ مزید بڑھا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں مزید بڑھا لیتے ہیں میں نے سیونگز کی ایک موٹسیکل سے وین ٹو فائو لے آتے ہیں پہلے جوڑا میرے ساتھ وڑا وی کلومیٹر چال رہے ہیں ایسی پر لیٹر تری کلومیٹر ہونو وی کلومیٹر ایسی خرچہ بڑھا رہے ہیں ہم نے اگر دیکھیں اب اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں پینتیس ہزار لوگ کو میں نے پروپرٹیز بیچی ہیں آپ سب نے بیچی ہیں آپ سب کو پتا ہے پورا اوورسیز کسٹومٹر اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایسے مزدور بھی دیکھے ہیں کہ جن کے اس ٹیم پانچ پانچ فلوٹ ہیں مزدور ہیں اور ایسے میں نے منیجر دیکھے ہیں ارباب دیکھے ہیں اوورسیز پاکستانی جنہوں کو لکاکھوی نہیں انجی ہے کیوں نہیں ہے وہ سوچتا ہی نہیں ہے جب انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ککھوی نہیں پیا اس لیے وہ آپ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی کتاب کو پڑھیں یا ایک اور ہے راجیش لاکاٹھی کا کتاب ہے آپ کروڑ پتی کیسے بن سکتے ہیں اس پر یہ بات دیکھیں کہ آپ کروڑ پتی بننے کیلئے یا ایسٹس بنانے کیلئے آپ کے پاس پیسہ پیسہ کی ضرورت نہیں ہے سوچ کی ضرورت ہے اور چاہت کی ضرورت ہے کسی کی سوچ کی اور چاہت کی آج میں کسی کو بھی چاہوں تو وہ مجھے مل جائے گی گاڑی کو چاہوں گاڑی مل جاتی ہے کیوں اس کے بیچے ہم تکو دو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جی تکو دو کرتے ہیں ہے جی تسی تک کیا کالا سیاہ مونڈا سونی کڑی شادی ہوگی کیوں جی چاہت ہونی جنابی علی کام ہو جانا تو تسی پانے غریب ہو اچھا ایسٹ تسی بھی لے سکتے ہو اس کیلئے کیا ہے آپ کو ایسٹ اور آپ کو مائنڈ سیٹ اپنا ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے جب تک آپ مائنڈ سیٹ نہیں ڈیویلپ کریں گے اپنے آپ کو پوزیٹیو نہیں کریں گے اس کی چاہت نہیں کریں گے آپ نہیں کر سکتے دیکھو نا جس کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے وہ اچھی گاڑی چلا لیتا ہے لیکن ہم ایسٹس نہیں بنا پاتے اب آپ دیکھوں گے ایسے لڑکے بھی دیکھوں گے جو میں نے کارکور کو اچھی گاڑی لے لیتے لیکن پروپریٹیو ان کے پاس نہیں ہوتی بعد میں ٹپوش شادیشیو تو ہوتے ہیں چیزیں اب دیکھیں نا وکر ایفان سرجن صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا بڑی خوبصورت بات کہ بیس سال کا بچہ گھر سے باہر جانا چاہتا ہے بیس سال کا لڑکا جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے گھر سے باہر جانا چاہتا ہے کہ میں نوں گھر تو گڑو میں جاؤں آبار تیس سال کا بندہ گھر واپس آنا چاہتا ہے ایسا یہ چالیس سال کا بندہ گھر بنانا چاہتا ہے چاہتا ہے ابھی بنانی ہے اور پچاس سال کے جب بندہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے میں سکون کروں اور اس گھر میں رہوں اب آپ اس ٹرینڈ کو سوچیں کہ ہم آپ سب کس سوچ سے اپنے آپ کو لے کے چلنے ہیں کیا میں اگر پچیس سال کہوں تو کیا میں نے پروپریٹی کا سوچا ہے نہیں سوچا نہیں سوچتے ہم ہم جب تک چیزیں بھی زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں اس لئے دنیا میں اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے فارجمبر ایک بزنسمن بننا ہے تو آپ رسک تب لے سکتے ہیں جب آپ کے اوپر کوئی زمداری نہ ہو ایسا یہ جی شادی شدہ بندیاں کجی رسک لیندے ہوتا ہے کیوں نہیں لے سکتا میں فارجمبر ایک بزنسمن ہوں اگر میں دوہزار سترہ کے اندر بزنس نہ شروع کرتا فارمیسی میں اس ٹیم نہ چھوڑتا آج میں جتنا مرضی طاقتوار ہوتا جتنا مرضی سٹرانگ ہوتا میں نہ چھوڑ سکتا کیونکہ میرے اوپر ایک بہت بڑی زمداری ہے آج میں رسک نہیں لے سکتا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اب میرے اوپر زمداری ہیں آج میں ایک قدم پیچھے ہوں گا تو میرے اوپر اتنے خرچے ہیں میں کدھر جاؤں گا آج وہ لوگ جو اس ٹیم سٹیپ میرے ساتھ نہیں لیا وہ پیچھے رہ گئے اس لیے آج فرقم پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں آج پراپرٹی نہیں خرید ہوں گا تو میں کل نہیں خرید سکتا ایسا ہی ہے اگر آج میرے گھر کا بھیگے قبل پچاس دار آ رہا ہے تو کل لاکھر پہے گا اور میری انکم نہیں بڑھ رہی اگر ایک بنی کی انکم بھی بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ پیرلل میں جو آپ کا ایکسپینسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں بیکاوز آف دا منگائی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سو یہ ہمیں سوچ ڈیویلپ کرنی پڑے گی ایزا نوجوانوں میں اور ہم میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو خواتین کو سیلفش بننا چاہیے خواتین کو آج سے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میرا بچہ ہے نا پانچ سال کا دو سال کا تین سال کا اس کیلئے پراپرٹی یہ خواتین کا میں کوئی بات بتاؤں کہ مرد ہی کامیابی کے لیے مرد کا ملٹائے بلینئر ہونے کے لیے اس کا جو لائف پارٹنر ہے نا اس کی سوچ کا مصبت ہونا بڑا ضروری ہے کوئی عرب پتی آپ کو ایسا نظر نہیں آگا جس دن بیوی جوڑی ہے نا وہ فارغ ہو گئتے ہو آپ نا ایسے آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آگا آپ دنیا میں جتنے ملٹائے بلینئر دیکھیں گے نا ان کی خواتین کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ شاپ مائنڈڈ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے جی شاپ وہ وہ اس اس جو سوچ ہے اور اس کی جو تنکنگ ہے اس کا پہرہ دیتی ہے یعنی کہ یس آپ صحیح کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں ہمارا کیا ہے ایسے یہ کہنا ہے جی انویشمنٹ کر دی بچر کر دی نہیں وہ جی میری پہنڈ دی شادیتے مہت ہوتے لاخر پہ اتھلانے ہیں دیئے اور کم لیے تو تاک تیری شورتی لاخر پہ تنخائبہ تو اس کلو اسی ہزار پہ اس مینے ہوتے لبا رہے ہیں بھی ہزار پہ نے چلکرا کم کر سی نہیں خواتین کو سلفش ہونا پڑے گا اور کنجوس ہونا پڑے گا میں آپ کو بتاؤں دو ہاتھ ہوتے ہیں مرک کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے کیا ہوتا جی مرک کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے خواتین نہیں کہا نہیں وہ ٹھیک ہے اس نے کہا ہے زنانی نے مو بڑھا لینا دس دن اس مو ہی بڑھا یہ رکھنا مو ہی بڑھا لینا لیکن وہ ڈیلی کرتے 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 دس سال بعد آپ کو بتا رکھتا ہے کہ دوڑے پلے کھ بھی نہیں رہا پھر بچے بھی گانے پہ ہو جی تو سمانے اسی کی کی تا زنانی کی نبتو کی کی تا ہنجی اندھی گل ہے دیکھو بات وہی ہے کہ کپڑے ہیں فرمبرمن ایک شرٹ پہنی ہوئے پھر مثال تو ہوتی پانچ زار بھی شرٹ ہوتی ٹھیک ہوئی ایم اپ جا ہزار دی پہ لے مجھے کہے میں کوئی پٹ لے سا چلو جلے زیادہ ہوئے تھے بنا پہ لے جلے زیادہ نہیں ہیں کہے ضرورتیں ہمیں اپنے بچوں کے اندر آج سے اس چیز کی پر سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کو ایک چھوٹا سا خزانہ بچوں کے اندر سیونگ کی بو آتی تھی اب سیونگ کی نہیں آتی اب بچہ خرچے کرتا ہے بیوی خرچے کر کے اس لیے جتنے شورنہ تو لاکھ پتی ہوئی جا رہے ہیں تو لاکھ پتی تو ککھ پتی ہوئی جا رہے ہیں اس لیے وجہ ہے کہ ہم اس چیز کی پر سوچتے ہی نہیں ہیں پوزیٹیف نہیں سوچتے ہم رسک نہیں لے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ان سے آپ یہ بات کریں ان کو سمجھایا کریں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پروپرٹی خریدار ہیں آج تک میرے ساتھ جتنے لوگوں نے پروپرٹی خریدی دکانے خریدی کمرشل خریدی یقین کریں کہ وہ کوئی پیسو والے لوگ نہیں تھے آپ سب کے کسٹومر جتنے ہم پروپرٹی نمہ سے انویسٹمر کرتے ہیں کوئی پیسو والے لوگ نہیں ہوتے اوکھا سوکھا کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایڈوانس دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ایڈوانس دیتے ہیں لیکن جب وہ ایڈوانس دے رہتے ہیں تو ان پہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کسٹوں کی تو آپ نے دیکھا ہے آج تک میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا جو ڈیفالٹ ہوا ہوا کسٹوں میں نہیں وہ کہیں نہ کہیں سے رینج کر رہا تھا کیا کر رہا تھا ایسے ہی ہے اگر وہ سال بعد دبائی سے سعودیہ سے چھٹی پہ پاکستان آتا ہے تو وہ اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیتا ہے کہ نہیں یہ رہا ہے مہینہ چھٹی کیے کرتا ہے مہینہ میں مارنا سونی تیاری کہ جناب علی کس چڑی ہے نہ پروپٹی دی پوری کرنا ایسے ہی ہے اگر ایک بندہ آٹھ گھنٹے کام کرتا تھا اگر اس نے پلوٹ خرید لیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں اس مہینے کیس دینی ہے تو وہ دو تین گھنٹے کا آور ٹائم لگاتا ہے ایسے ہی ہے سو سب سے پہلا گیا کعب ہے کہ ہم نے ایک سٹپ ان ہونا ہے اس کسٹی کے اندر بیٹھنا تو سہی ہے دیکھیں آپ نے پار جانا ہے اس کسٹی کے اندر تو بیٹھو جب تک آپ کسٹی کے اندر نہیں بیٹھو گے اب توفان بھی ہیں گے چیزیں ہیں گے لیکن اللہ اوپر ہے اور نیچے آپ کی کسٹی بھی ہے چپو بھی ہے آپ ہاتھ چلا سکتے ہیں ہم کیا کریں ہم کہتے ہیں جب میں سٹ ہو جاؤں گا نا تو پھر میں جناب علی پروپٹی لوں گا اور دنیا میں کوئی بندہ آج تک سٹ نہیں ہوئے چاہے وہ ملک ریاض ہے چاہے وہ میں ہو چاہے وہ مارک زکربان ہے ہر بندہ پوچھو کرنا سٹ ہی نہیں ہوئے سٹ کوئی نہیں ہوتا کبھی بھی ہمیں سٹپ لینا پڑتا ہے ہمیں پہلا سٹپ دنیا میں جتنے بزنسمن ہیں پہلا سٹپ لیتے ہیں ایک رسک لیتے ہیں ایک کشتی میں چھلانگ مارتے ہیں ہم اربع روپے کے پروجیکٹ کرتے ہیں دو تین کروڑ روپے سے اپنے آپ کو وچھ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پس گئے تھے پس گئے نکل گئے تھے نکل گئے لیکن نائنٹی نائن پرسن لوگوں کو اللہ پاک نکالتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اوپر ایمان ایمان بھی ایک چیز ہے نا ایمان بھی تو ایک چیز ہے نا حالب آپ کے لکھی بھی ہے تو پھر چلیں آپ کی شٹی میں جاتے ہوئے ڈوب جائیں گے لیکن زیادہ تر جو کیا ہے وہ لوگ نکل پاتے ہیں اپنی پروپرٹیز کو لے جاتے ہیں آنڈ پر اور اپنی پروپرٹیز کی کستیں دے پاتے ہیں لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے اس لئے جتنے لوگ پروپرٹیز میں انیرسٹ کرنا چاہتے ہیں جتنے لوگ جتنے لوگ یہ سوچیں گے بار بار کہ ہم خریدیں گے اور ایک دفعہ اپنے آپ کو پھسا لیں گے تو وہ پار بھی لگ جاتے ہیں اور وہ لاکھوں سے لاکھوں رتیادی کمال لیتے ہیں اور کروڑوں کی اوپر کروڑوں رتیادی کمال لیتے ہیں باقی ہم صرف دیکھتے ہی رہتے ہیں